بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں جو کا سطو رمضان المنبارک کے مہنے کی گرمی اور سکون یہ جو جو ہے اس کو بھون لیا جاتا ہے منڈیوں میں بڑی بڑے کڑائیں بڑی بڑی کڑائیں لوگ اس کے اندر اس کو بھونتے رہتے ہیں یہ بھونہ ہوا مل جاتا ہے اگر کہیں بھونہ ہوا نہ ملے تو آپ اسے لاکر ساف کر کے بھون لیں اور بھوننے کے بعد آپ باریک آٹھا بنا کے رکھ لیں یہ گرمی کے ایم کے اندر بہترین قسم کا تسکین پچھانے والا شربت آپ کے پاس غذاب کے پاس موجود ہو جائے گی اس کا مزاد جو ہے وہ ساد اور خوشک ہے یہ گرمی گرمی کی ویسے پیاس کو تسکین دینے کے لئے بہت زوردہ سا ہے گرم بخاروں میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے اسے بھگو کر اس کا پانی نتھار کر کے بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی مسکین حرارت بہت زوردہ سا ہے تو گرمیوں کے ایام کے اندر اور میں نے اسے استعمال کرتا ہوں ہمیشہ گرمیوں میں لیکن کئی سالوں سے رمضان اور مبارک کے مہینہ میں اسے سہری کے وقت میں استعمال کرتا ہوں جن لوگوں کو سہری کے وقت کھانا نہیں کھایا جاتا وہ یہ چیز میں آ لیں ستو لے لیں یعنی جو لے کے اسے بھری کر لیں مثلاً آدھا کلو ہے تو آدھا کلو چنے بھونے ہوئے اور آدھا کلو بیدام کی گیری اور ایک شٹانگ جو ہے وہ چھوٹی علاچی آپ اسے زیادہ بھی کر سکتے ہو اور کم مقدار میں بھی بنا سکتے ہو جو ہے اور چنے ہیں بیدام ہے اور چھوٹی علاچی تینوں چیزیں تو برابر برابر آدھا آدھا کہ جی آپ لیں گے یعنی جو آدھا کلو چنے بھونے ہو آدھا کلو اور بیدام کی گیری آدھا کلو اور چھوٹی علاچی جو آپ نے چھٹانگ لے لینی ہے اسے آپ باریک بنا کر کے رکھ لو جن لوگ گھسوبہ کے وقت بھوک نہیں لگتی ہے شوگر کے مریض ہیں بلٹ پیشر کے مریض ہیں اور دو چار گھنٹے گزرتے اس کے بار بھوک لگ جاتی ہے آپ کھانا کھانے کے بعد ہیں دو سے تین بڑے چمچ جتنی آپ کا ضرورت ہے پانی کے ساتھ دودھ کے ساتھ لے لیں انشاءاللہ لگے رمضان المبارک کے روزے بڑے پرسکون گزریں گے یہ غلطی کبھی نہ کرنا کہ رمضان المبارک کا مہینہ گرمی کا مہینہ ہے ہم شوگر کے مریض ہیں تھوڑے تھوڑے دو چار گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کچھ تھوڑا تھوڑا کھانا پڑتا ہے تو آپ یہ چیز کر لیں کھانے کے ساتھ کھانا پورا نہیں کھایا جاتا تو میں وہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بنا کے راہ لیتا ہوں یہ اس میں سے ایک روز بھیلا ناغا دو تین بڑے چمچ جتنی مجھے ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ شوگر بھی تنگ نہیں کرتی بلٹ بشر کا معاملہ کوئی نہیں بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارا بلٹ بشر ہمارے دل کے امراض ہماری شوگر کنٹرول ہو جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا ہنڈر پرسنٹ تجربہ شدہ آپ کے سامنے میں ارز کر رہا ہوں یہ آپ بنا کے رکھ لیں کھانا اگر نہیں کھایا جاتا چپایا نہیں جاتا سالن کو دل نہیں کر رہا ہے یہ پیسا ہوا چپانے کی بھی آپ کو زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی لیکن دوستو آپ کے رمضان المبارک کے مہینے بیڑے زبردست گزریں گے تو روضہ رکھیں افتاری کے وقت مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھ لینا اللہ آپ کو صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ